حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کتے کے اندر دس صفات ایسی ہیں ان میں سے ایک صفت بھی انسان میں پیدا ہو جائے تو وہ بزرگی تک پہنچ جاتا ہے نمبر ایک کتے کے اندر کنات ہوتی ہے جو مل جائے اس پر کنات کر لیتا ہے راضی ہو جاتا ہے یہ کانین اور صابرین کی علامت ہے نمبر دو کتہ اکثر بوکا رہتا ہے یہ صالحین کی علامت ہے نمبر تین کوئی دوسرا کتہ اس پر زور کی وجہ سے غالب آ جائے تو یہ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے یہ راضعین کی علامت ہے نمبر چار اس کا مالک اسے مارے بھی تو اسے چھوڑ کر نہیں جاتا یہ صادقین کی علامت ہے نمبر پانچ اس کا مالک کھانا کھا رہا ہو تو یہ باوجود قوت اور طاقت کے اس سے کھانا نہیں چینتا دور سے بیٹھ کر ہی دیکھتا رہتا ہے یہ مسکین کی علامت ہے نمبر چھے جب مالک اپنے گھر میں ہو تو یہ دور جوتے کے پاس بیٹھ جاتا ہے ادنا جگہ پر راضی ہو جاتا ہے یہ متوفقین کی علامت ہے اگر اس کا مالک اسے مارے اور یہ تھوڑی دیر کے لیے چلا جائے پھر مالک اسے دوبارہ ٹکڑا ڈال دیں تو یہ دوبارہ آ کر کھا لیتا ہے ناراض نہیں ہوتا یہ خاشعین کی علامت ہے نمبر آٹھ دنیا میں رہنے کے لیے اس کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا یہ متوفقین کی علامت ہے نمبر نو رات کو یہ بہت کم سوتا ہے یہ محبین کی علامت ہے نمبر دس جب مرتا ہے تو اس کی کوئی میراس نہیں ہوتی یہ زاہدین کی علامت ہے اللہ تعالی ہمیں نیکی کرنے اور نیکی کی تلقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین